آج میں آپ کو ملوانے جاری ہوں پچیس سالہ فرزانہ سے جو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ایک گھر میں ملازمہ تھی گھر کے مالک نے نہ صرف فرزانہ کا تین ماہ کا بچہ زائع کروا دیا جی میں نے فیس ون میں کام کیا کرتی تھی میں سے زبردستی کرنے کی کوشش کی میں سے بتمیزی کی جب میں نے باہر نکل کے شورٹ ڈالا پھر اس کی بھاہی بھی آیا اس کا بھائی بھی آیا زیاری بات عزت بچانے کے لیے انہوں نے میسا نکاح کر لیا میں بھی ہوش ہو گئی انہوں نے میرا واشن کروا دیا نکاح سے بھی مکر گیا ہے بچے سے بھی مکر گیا ہے تھانے جب بھی ہم جاتے تھے وہ ہمیں ڈراتے دھمکاتے تھے ان کا کوئی سہارا نہیں ہے تو میں نے ان کا کیس جو تھا وہ پرسیڈ کیا اس نے کہا میری عزت تو چلی گئے میری جان جاتی ہے تو چلی گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے السلام علیکم بول بس کے ساتھ میں ہوں سنام جو دور آج میں آپ کو ملوانے جاری ہوں کہ ڈیفینس میں ایک گھر میں ملازمہ تھی گھر کے مالک نے نہ صرف فرزانہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ فرزانہ نے جب اس زیادتی پر کوئی قانونی کاروائی کرنی چاہی تو انہوں نے فرزانہ کو اس کاروائی سے روکنے کے لیے اپنے ساتھ نکاح کرنے کی آفر کی جب فرزانہ کا ان سے نکاح ہو گیا اور نکاح کے نتیجے میں فرزانہ حاملہ ہو گئی تو اس گھر کے مالک نے نہ صرف فرزانہ کا تین ماہ کا بچہ ضائع کروا دیا بلکہ نکاحنا ماں پھاڑ کر فرزانہ کو دھکے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا آگے کیا کہانی ہے یہ تمام معاملات کس طرح اور کیسے پیش آئے آئیے جانتے ہیں فرزانہ سے اس وقت مارسط فرزانہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فرزانہ کیسے ہیں آپ فرزانہ کیا ہوا آپ کے ساتھ اور کیسے ہوا یہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں اور میرے ویورز بھی جی mai فیس ون میں کام کے کرتی تھی فروک شیخ اور سویل شیخ کی گھر میں اچھا سویل شیخ میں بے مرسط بنیزی کی زبردستی گئی میں نے سویل شیخ فروک کو بتایا فروک نے کہا کہ ہم زیادکی کیا ہم ان سے بات کرتے ہیں تو پھر ہون میں پھر بھی وہاں کام کرتی رہے آپ کب سے وہاں پر کام کر رہی تھی میں 1.5 سال سے وہاں کام کر رہی تھی جن بندوں کے آپ نام لے رہی ہیں وہ لوگ کون تھے وہاں میں کام کرتی تھے ان کے گھر میں ہی کام کرتی وہ آپ کے مالک تھے جی میرے مالک تھے وہ دیڑ سال سے وہی پر رہ رہے تھے وہ وہاں سے پہلے ہاں سے سویل رہتا تھا اس کے بعد فورا نہیں پھر فروک آگیا تھا جی میں سے زبردستی کرنے کی کوشش کی میں سے بتمیزی کی تو آپ ایک گھر میں کام کرتی تو اس وقت گھر میں کون کون موجود تھا فروک شیخ کی بیگم بھی تھی اچھا فروک شیخ بھی تھی کون پر والی پوشن میں رہتی تھی تو میرے نیچے انھوں نے مجھے بولایا کمرے میں جیسے میں میک تھی Both eyes time میں کام کیا کرttı انھوں بلانے پر میں جانا تھا مجھے تو نہیں پاتنے کی دل میں کیا چل رہا ہے صحیح جی تو آپ کو انھوں نے بولایا کمرے میں کے کمرے کیا کا ایک صفائق کرو آپ کمرے میں گئیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد انب ناور نے میسا زیاد کی کی تو آپ نے شور نہیں مچیا اس کے تو آپ نے شور نہیں مچیا گھر میں سے کوئی نہیں آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا اندر ایک بند کیا ہوا تھا کوئی بھی نہیں آیا اندر جب میں باہر نکلی تو جب میں نے باہر نکل کے شورٹ ڈالا پھر اس کی بھادی بھی آیا اس کا بھائی بھی آیا پھر میں نے ان لوگوں سے بات کی میں نے کہا ٹھیک ہے میں کام کرتی ہوں یہاں پہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا آپ کسی غریب کا اپنی اتنا ناجاز فائدہ اٹھاتے رہے اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر فروک شیخ نے کہا کہ نہیں ہم آپ بات کرتے ہیں میں نے کہا آپ لوگوں نے کہا نہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں اس سے تو پھر ہم نے آپ سے نکاح کر لیتے ہیں پھر میرا بھائی بھی آیا یہ لوگ بھی تھے میں نے کہا میں نے فیار کرانی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ سے نکاح کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی میرے بھائی بھی ساتھ تھے زیاری بات عزت بچانے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ نکاح کر لیا میں وہاں پہ ہی رہتی رہی صحیح کتنا عرصہ آپ نکاح کر کے اس بندے کے ساتھ رہی ہیں میں چار ایک مہینے رہی ہوں وہاں پہ چار مہینے آپ ان کے ساتھ رہے ہیں تو کیا ان کا سلوک آپ کے ساتھ اسی طرح تھا جیسے ایک بیوے کے ساتھ کیا جاتا ہے یا انہوں نے آپ کو میڈ کی طرح ہی ٹریٹ کیا کام میں گھر کا کیا کر دی تھی جیسے کہ نورمل پہلے بھی میں کیا کر دی تھی تو لیکن گھر کے اندر ہی میں ریا کرتی پہلے میرا کورٹر تھا اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر کے اندر رکھنا شروع اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی لی جی جی اس کے ساتھ ان کے کمرے میں میں رہتی لی جی 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 میں نےidać بنتا ہلا gaat جی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تو یہ نہیں ہونا می نے کہا میں نے کیا کیا یہ اللہ کے دین کی طرف ہے کہ میں盪ھی Ident fossacă ثم پہتے کے دن جانتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہو اور م tremے یا دیا تو بچے آپ کو یہ آپ کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں میں نے یہ قبل اٹھے تو اس کے بعد تو بعد میں مجھے نے سخون کے ، اور میں نے تین میہنے کی بارتے رہے تی انہوں نے کہا کہ ڈینگی چل رہا ہے اچھا ہم نے ڈینگی کے انجیکشن سب کو لگے گے گا آپ کو شراب نب herzlich انجیکشن لگوایا انجیکشن کے بعد مجھے پھر نہیں پتا میں بھی ہوش ہو گئی انہوں نے میرا واشن کروا دیا پھر جب میں تھوڑا سا بھی ہوش میں آتی تھی میں پوچھتی تھی کہ میں نے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے گھر والوں سے بات کرنی ہے تو میرے طبیعت صحیح نہیں ہو رہی نہیں جی آپ کو ڈینگی ہویا ہے نا اس کی وجہ سے ٹریٹ میں چل رہا ہے اب یہ باہی نہیں نکل سکتی کسی سے بات نہیں کر سکتی میں نے بھائی سے فون کی اپنے بھائی سے بات کی تو میرے بھائی ہے بھابی آئی پی ان لوگوں نے بات کی مجھے لے کے گیا جب ہم جیک اپ کروایا تو وہ ہوشن ہو چکا تھا جب ہم واپس ہیں ان لوگوں کے گھر میں ہم نے ان لوگوں سے بات کی کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا کہنے لگے کہاں کا بچہ کونسا بچہ کوئی بچہ تھا ہی نہیں اچھا مکر گئے کہ بچہ تھا ہی نہیں جی نکا سے بھی مکر گئے بچے سے بھی مکر گئے ہر ایک بات انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے ہم پہ پولیس ٹریشن گئے وہاں پہ ہم نے ترخواست دی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ جائیں ہم آپ کو فون کریں گے بعد میں انہوں نے پھر کوئی فون نہیں کیا یعنی کہ آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی پھر ہم شیشن کوٹ گیا وہاں سے آرڈر لیے وہاں سے پھر جی آپ میڈیکل جہاں سے نہیں کرائیں گے وہاں سے پھر ہم نے میڈیکل کوشش کی میرا میڈیکل بھی مکمل ہو گیا پھر بھی انہوں نے کوئی نہیں کیا پھر ہم نے پرچیک آرڈر بھی وہاں سے ہی لیے اچھا جی تھانے جب بھی ہم جاتے تھے وہ ہمیں ڈراتے دمکاتے تھے اب آپ کا کیس کہاں تک پہنچا ہے ہمارا کیس جہاں تک پہنچا ہے کہ آپ نے شیشن کوٹ میں سے ان لوگ کے بیلیں بھی کینسل ہو گئے ہیں ہمارے وکیل نے ان کی بیلیں بھی کینسل کرا دی ہیں شیشن کوٹ نے بیلیں بھی کینسل کر دی ہیں تو جب بیلیں کینسل ہونے لگے تو ہم نے کیڈنی کے لیے نکاہ کیا تھا اچھا یعنی کہ وہ جو پہلے مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ ان کے نکاہ میں ہیں جب یہ معاملات کوٹ تک گئے وہ اس چیز پر آ گئے انہوں نے یہ کہہ دیا مان دیا کہ نکاہ کیا تھا ہم نے کیا تھا پھر انہوں نے یہ پینٹ بنا دیا ہم نے نکاہ کیا تھا تو کیڈنی کے لیے نکاہ نام میں انہوں نے میرے پھار دیئے ہیں اچھا ان کے پاس نکاہ نامہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ہے کوئی نکاہ نامہ ہم نے تصویر کھینچیوی تھی ہمارے پاس وہ نکاہ نامہ ثبوت ہے آپ پہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے سولہ صفائی کے لیے جہاں بھی میں جاتی ہوں مجھے ڈراتے دھمکاتے ہیں انہوں نے تھی شیشل کوٹ میں جب ہم پہلی با گئے تھے انہوں نے وہیں بھی مجھے ڈرائے دھمکایا تھا کیا کہ اگر آپ بڑی تو ہم آپ کو مراد دیں گے ہم آپ کو اٹھوا لیں گے یہ کر دیں گے اب آپ کیا چاہتی ہیں اب میں یہ چاہتی ہیں میں ہر لڑکی جیسے کہ چاہتی ہے اس کا گھر بن گیا ہے تو اب بس بھی جائے نا میری تو یہی کوشش تھی ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں نے ہمیں سے زیادکی کی ہے تو انہوں نے میرے سے نکاح کر لیا اب میرا گھر بن جائے اس کے باوجود بھی دیکھیں انہوں نے پہلے میں سے زیادکی کی مجھے نکاح کر لیا اب مجھے گھر سے نکال دیا ان لوگوں کو یہی کام ہے دریندی کی دکھائی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملی غلام حسین موجود ہیں جو کہ فرزانہ کے اس وقت کیس لڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ ایک وکیل ہیں آپ کو تمام قانون وغیرہ کا پتہ ہوگا تو مجھے بتائیں اب اس گناہ کی اس جنم کی کیا سزا ہے ہمارے لاؤ کے مطابق پہلی بات تو یہ کس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی زیادتی کے بعد چلے اسے بہلا کے پھسلا کے نکاح کر لیا گیا پھر اس کے بعد اس کا تین ماہ کا حمل جو ہے وہ ضائع کروا دیا گیا اس کے بعد اب ان پر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں قتل کے جو ہیں وہ انہیں مارنے کے قتل کرنے کے جو ہیں وہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے تو اس تمام صورتحال میں ہمارا قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمارے قانون میں پاکستان پینل کورٹ کی دفعہ تین سو ٹھٹیس ہیں اس میں یہ چیز وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ایک اپنی بیوی کو زبردستی اس کا حمل ضائع کرواتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے تو اس حوالے سے ایف آئی آر بھی اس کی ہوئی تین سو ٹھٹیس پی پی سی کے تحت دوسرا جو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اب اس کے حوالے سے بھی تین سو چھہتر کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہیں مختلف پرویئنس آئی اسی طرح تو وہ بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں اس کے خلاف لیکن ابھی یہ نکاح کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اب اگر نکاح کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس کے جو مدرجات ہوتے ہیں ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو پھر اس بعد بھی آئیں کہ وہ نکاح جو تھا اس کی اصل پرت کہاں پہ ہے تفتیشی نے آج تک ان سے وہ نکاح کی اصل پرتی نہیں مانگی تفتیشی صرف ان سے یہ چاہ رہا ہے کہ جناب یہ جو جنہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے فرزانہ یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ سلسفائی کر لے اور اس معاملے کا حل کر لے اور یہ بعد ختم ہو جائے ان کا کوئی سہارا نہیں ہے تو میں نے ان کا کیس جو تھا وہ پرسیڈ کیا میں نے عدالت میں ریڈ فائل کی بائیسے بائیس بی کی ایف آئی آر کے ریجسٹریشن کے والے سے کوٹ نے گیارہ گیارہ دو دار اکیس کو آرڈر کیے اور اسی دن پھر ایف آئی آر لونچ ہوئی جو الزامل احان ہے جب ان کے گھر پر ریڈ کی اس کے بعد انہوں نے پری ایریسٹ بھی لے کروائی اب بوری زمانتے اب بوری زمانتے جو مدمل موسیٰ ایڈشنل سیشن جائے تھے ان کے پاس لگی اور وہ جو تھی وہ پھر ڈیس میس ہوئی مدمل موسیٰ صاحب نے آفٹر ہیرنگ ڈی آرگمنٹ آف بوت سائٹ اس کو ڈیس میس کیا اب یہ بیچاروں کو ایک ہی آسرہ ہے ان کو اگر انصاف کی توقع ہے تو ایک تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب سے پہلے اس کے بعد عدالتیں ہیں اس ملک کی پہلی بات تو یہ کہ وہ مانین رہے تھے کہ انہوں نے پہلے نکاح کیا لیکن اب وہ مانین ہے تو کہنے کیڈنی کے لیے نکاح کیا ہے کیا یہ لیگل ہے کہ آپ کسی انسان کا باڈی پارٹ لینے کے لیے اس سے نکاح کریں اٹس سیلف یہ ایفنس یہ جرم ہے اور اس کی سزا موجود ہے اگر کوئی بندہ اس کو بتائے بغیر اس کے ساتھ اگر ایک انسان ہے تو وہ مطلب ایک مرد ہے تو عورت کے ساتھ نکاح کر لے اور اس نیت کے ساتھ کرے کہ اس سے میں اس کی کیڈنی نکال کے اپنا استعمال کرنوں گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے اور اس کی بھی سزا ہے یہ پاکستانی کمانین کے مطابق ایسے بندے کے خلاف سخت کاروئی کوورٹس میں بھی ان کو رہیت نہیں دی جاتی اور ان کے خلاف ایف ای آرز ہوتی ہیں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو جن کے مالک ہوتے ہیں اکثر اپنی درندگی کا نشانہ بنا لیتے ہیں اس کے باوجود بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ چند پیسے دے کر ماملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے یہاں پیسو تابو کیا سیچویشن نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ پانی کا پہلا قطرہ ہے جو اس طرف نکلا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے گھرے لو ملازمہ خاص طور پر جو لیڈیز ملازمہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو پیسے دے کر ان کو دبا دیتے ہیں تو یہ پانی کا پہلا قطرہ ہے یہ باہر نکلے ہیں ایسے لوگوں خلاف کاروائی کرنے کے لیے اب انہوں نے تھان لیا ہے اس کے بھائی کو ان کو تھریٹ کیا گیا ان کو یہ کہا گیا ہم آپ کو روڈ پہ مطلب آپ کو مروا بھی دیں گے آپ کے خلاف کاروائی اس طرح کی کار دیں گے لیکن یہ اپنی بات پہ اٹل ہے اس نے کہا میری عزت تو چلی گیا میری جان جاتی ہے تو چلی گیا یہ سب سے بڑی بات ہے یہ اتنا بڑا سٹرینٹ پاکستان میں میں کہہ تو اس لڑکی نے فرزانہ نے لیا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس کو انصاف ملے گا اور باقی بھی جو اس طرح کی ہواتین ہیں جن کو گھر پہ ملادمہ رکھے زیادتی کی جاتی ہے ان کے لیے مشلے راہ بنے گی ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا تھا تمام نکاح نامے پھارٹ دیئے گئے صرف ان کے پاس ایک پکچر موجود ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو کیس ہے اس صرف ایک تصویر کی بحاف پہ کتنا سٹرونگ ہو سکتا ہے جو انہوں نے تصویر لی تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا تو انہوں نے نکاح نامے کی تصویر لی تھی وہ تصویریں ہم نے متلکہ ڈیفنس بی کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر لاہور کو اس کو دے دی تھی لیکن اس نے ابھی تک نکاح ہوا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی نہ ان کا ابھی تک ایک موقع فرقارڈ کیا ان لوگوں کے خلاف باقی عدالتیں انشاءاللہ کاروائی کریں گے اور ان لوگوں کو انصاف ملے گا اور ان کی وہاں ہی کورٹ سے بھی جو ہے نا جو ابوری زمانتیں وہ خارج ہوگی انشاءاللہ جی ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا کہ فرزانہ اپنے ساتھ ہونے والی تمام طرز زیاقتیوں کو بھلا کر ابھی بھی اپنا گھر بسانے کو تیار ہے لیکن وہ اپنے بچے کے قتل کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں نیچے دیے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل بول بس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی